شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سو فیسٹ ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس ون شاولی لینگر کیمپس ٹو رحمت چوب پون 0213 پریپل سکس 1749 0213 640 6946 موسیقی یا مندر کا جو اونچی جگہ ہے اس کے اوپر چڑھ گیا کیا کہتا ہے یہ دیکھئے I sought to hear the voice of God I sought to hear the voice of God and climbed the topmost staple وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک دن میں وہ مسجد یا مندر یا چڑھ جو بھی ہے اس کے سب سے اونچی جگہ پر میں چڑھ گیا لیکن وہ اوپر گیا تو آواز آتی ہے go down again کہ بٹا اوپر کہاں آ رہے ہو جاؤ نیچے جاؤ I dwell among the faithful یہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں یہ صرف دیکھے گا اس میں 32 یا 16 words ہیں 16 words میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بن کر دیا آپ جتنی باتیں کریں وہ کہتا ہے کہ صاحب میں چڑھ گیا اوپر منار کے اوپر کہ میں اللہ تعالی کی آواز سنوں لیکن آواز آتی ہے کہ بھائی تم نیچے جاؤ میں اوپر نہیں میں تو لوگوں کے دھیلوں میں رہتا ہوں I dwell among the faithful لوگوں کے دھیلوں میں رہتا ہوں اگر تم مجھ کو سننا چاہتے ہو اپنے بھائیوں میں اپنے لوگوں میں آپ دیکھو ان سے ملو ان کو دیکھو تو یہ ہے کہ سب انہوں نے ایک سٹینجہ یہ لکھا ہے کہ I sought to hear the voice of God and climb the topmost staple but God declared go down again I dwell among the people اللہ تعالی ہر جگہ ہے یہ نہیں کہ صرف آسمان میں ہے He lives everywhere He is all hearing and all listening وہ سب سنتا ہے سب جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے اگر ہم آس پاس گرد میں دیکھیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آئیں گے ہر ایک سرو جو انگلی ہے یوں اٹھا دیتا نشان اس کا ہمیں ہے یہ پر بتا دیتا ہم کو بھبشبہ چیزیں دیکھیں گے تو کھلی سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ہیں وہ کیسے کیسے کہاں 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 کیسے پھیلے ہوئے ہیں تو یہ مختصر سا ایک نظم تھا چار لائنوں کا جس میں سولہ ورڈس ہیں اور سولہ ورڈس میں انہوں نے بہت کچھ کہنے کی جرد ڈال دیئے بہت کچھ کہنا چاہا اس میں آپ سمجھ جائیے گا اور زیادہ اس میں ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ صاحب آپ اس کو پڑھئے آپ اس کو سمجھئے اگر کوئی چیئے سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہاں آ جائیے گا آپ آفیس سے رابطہ کر لیجے گا دوسرا چپٹر پڑھاں سر رابطہ کرنی کا سطح موسیقی